کیفیت تو ہے نا آپ کے پاس تو آپ اپنی کیفیت سے خود ہی فیصلہ کر لیں ابھی آپ علی علی کر رہے تھے اب مختلف نام لیے جاتے ہیں مختلف طرح سے چیزوں کو پڑھا جاتا ہے لیکن جہاں پر اللہ اور اللہ کے محبوبین کا ذکر آتا ہے آپ کے قلب پر اتمنان و سکینہ اترنا شروع ہو جاتا ہے تو صرف اس کیفیت سے آپ فیصلہ کر لیں کہ کوئی تو ایسی چیز ہے کہ آپ اسے سن رہے ہیں اور آپ پر سکینہ اور اتمنان اتر رہا ہے تمانینت مل رہی ہے روح جھوم رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق انہی کے ساتھ ہے اور علمہ صاحب کے واقعے مولا علی کا نام تو ایسا ہے کہ نام لیتے ہیں تو بہادری آ جاتی ہے نام ایسا ہے نا اللہ نے اس میں تاثیر ایسی رکھی ہے اور ان کی پوری صیرت طیبہ کو آپ دیکھئے اب آپ نے بات کی شجاعت کی بہادری کی چونکہ کربلا کا ذکر بھی چل رہا ہے امام علی مقام کی شجاعت کا بھی ذکر چل رہا ہے مولا کائنات تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شجاعت اللہ نے عطا فرمائی وہ آپ کے والد محترم کی طرف سے عطا فرمائی اور شجاعت ایک خاص صفت ہے مولا کائنات کی آپ دیکھیں کہ غزوہ خیبر کا بھی قبلہ شاہ صاحب نے ذکر فرمایا بڑا خوبصورت اشارتاً فرمایا آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے نا لازم اور ملزوم لازم اور ملزوم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز اس طرح ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں تو دوسری چیز کی طرف توجہ خود بخود چلی جاتی ہے بیکل ہے صحیح دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اسی طرح اگر آپ خیبر اور شجاعتِ علی ان دونوں چیزوں کو دیکھیں تو یہ لازم اور ملزوم ہیں واہ 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 آپ حضرتِ علی کے بارے میں نہ سوچیں صرف ذکرِ خیبر کریں تو آپ کا ذہن فوراً آپ کو ذاتِ علی پہ لے کر آئے گا اور جب آپ لفظِ شجاعتِ علی کی بات کریں تو آپ کا ذہن فوراً آپ کو خیبر پہ لے کر جائے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ جو شجاعت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی وہ آپ کا خاص ساتھا اور نبی کریم علیہ عبدال السلام عطا تسلیم نے خود ارشاد فرمایا کہ صبح جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح فرمائے گا اب آپ دیکھیں یہاں پہ صحابہ کا ایک عقیدہ سامنے آیا خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا بڑا قلہ تھا مشکل مرحلہ تھا ہر طرح کی کوشش کر لی اب آج نبی کریم نے یہ فرما دیا کہ صبح جھنڈا میں اس کے ہاتھ پر دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا ہر صحابی کی چاہت تھی کہ جھنڈا ہمیں مل جائے کیوں تھا یہ عقیدہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اسباب کیا ہیں حالات کیا ہیں کوشش کیا ہے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مختار کل مصطفی کریم نے فرما دیا ہے بس ان کی زبان سے نکل گیا ہے جھنڈا ہمیں مل جائے اگرچہ میں نہ دوا ہوں خیبر فتح ہو جائے گا اب آپ صبح کا منظر دیکھیں کہ سارے صحابہ صبح جمع ہو کر سرکار کی بارگاہ میں آگئے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے آقا مجھے دے دیں مجھے دے دیں مجھے دے دیں چاہتے نبی کریم علیہی افضل السلاتی و تسلیم تشریف فرما ہے اور یوں آپ نے مجمع صحابہ پر نگاہ رحمت ڈالی کہیں پر حضرت علی نظر نہ آئے نبی کریم علیہی افضل السلاتی و تسلیم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے اللہ اکبر آپ سوچئے کیا منظر ہوگا عرض کی یا رسول اللہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں آنکھ میں تکلیف ہے تو اپنے خیمے میں ہیں نبی کریم نے فرمایا بلا کے لکھا مولا کائنات حاضر خدمت ہو گئے اب یہاں پر شفا کا عقیدہ بھی کلیر ہو گیا کہ شفا اللہ کیسے عطا فرماتا ہے نبی کریم علیہی افضل السلاتی و تسلیم نے لعاب دہن لگایا آپ کا آشوب چشم چلا گیا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو عقائد و نظریات ہیں وہ مستفاد ہیں یعنی اخذ شدہ ہیں قرآن اور حدیث سے کہ نبی کریم علیہی افضل السلاتی و تسلیم کے لعاب دہن میں اللہ نے یہ تاثیر عطا فرمائی کہ لمحہ و لحظہ کے اندر جو ہے بیماری دفع ہو گئی دور ہو گئی پھر اس کے بعد نبی کریم علیہی افضل السلاتی و تسلیم نے جو جھنڈا تھا وہ حضرت مولا کائنات کو عطا فرمایا اور مولا کائنات پھر خیبر کی طرف بڑھے خیبر کی کیا مجال تھی کہ وہ فتح نہ ہو وہ دروازہ جو بیسیوں لوگوں سے نہ اٹھایا جاتا تھا مولا کائنات نے تنہا اسے اکھیڑ کر پھینک دیا اور یہاں پر میں پڑھ رہا تھا غالباً قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی آپ کہتے ہیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خیبر کے قلعے کو فتح کر لیا اور دروازہ خیبر کو اکھار کر پھینک دیا تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ وہ دروازہ جو کئی افراد سے اٹھایا نہ جائے آپ نے اکھار دیا چونکہ اٹھانے میں اور اکھارنے میں بڑا فرق ہوتا ہے طاقت چاہیے ہوتی ہے تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اس وقت اللہ نے مجھے ایک ایسی قوت باطنی عطا فرمائی کہ اگر میں اپنے دست کو زمین میں داخل فرماتا تو میں اسے بھی الٹا دیتا یہ ہے اللہ والوں کی طاقت یہ ہے روحانی قوت کہ اللہ نے مجھے روحانی قوت عطا فرمائی تو یہ وہ شجاعت تھی جو اللہ نے حضرت علی کو عطا فرمائی اور آپ کے توسط سے امام حسین کو ملی